نواز شریف اور مریم نواز کی اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی صفیر ڈونل لو سے یہ ڈونل لو آخر ہے کیا اس کو پاکستان مخصوص کس کام کے لیے تائنات کیا گیا جو برطانوی ہائی کمیشنر ہے انہوں نے پہلے کون کون سے کارنامے کی ہوئے ہیں اور ان دونوں شخصیات کے اس وقت کیو پر پاکستان کی سیاست کیو پر اس وقت سب کو حرکت کندہ دینا کبھی مریم سے ملاقاتیں کبھی نواز شریف سے ملاقاتیں کبھی زرداری سے ملاقاتیں کبھی جانگیر ترین کبھی یو سرودا گلانی کبھی کسی سے آخر وہاں بسر بات کیا ہوئی نواز شریف نے کیا گزارش کیا ڈونل لو سے گزارش نہیں بلکہ منتیں کیا کی ہیں کہ جناب ہمارے یہ ہاتھ ہیں کہ آپ مارے اوپر میروانی کریں یہ کیا مملات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ زرداری بھی اپنی گیم مکمل کر رہا ہے اب دونوں میں سے پڑھڑا کس کا باری ہے اور لیکن ساتھ ہی اس وقت آئین اور قرون کیا کہتے ہیں جو سفیر کسی ملک کے اندر تائینات ہوا ہو آٹھ فروی کو الیکشن سناؤں سو چکے ہیں اور ساتھ ہی اس وقت اہم ملاقاتیں ہونا اور عمران خان کے بھی دفاعات لگا گئی ہیں سائیفر کیس کے متعلق بھی اہم اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں خدا نہ خاصت سے صدای موت یا عمر قیاد کی دفاعات کی اوپر کیا فیصلہ آ چکے ہیں یہ ساری اہم ویڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل سبسکائب کریں اور مکمل ویڈیو دیں لاکھوں کرونا دیدوسلام محمد علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین نواز شریف کی ملاقاتیں ہونا جبکہ آٹھ فروی دو ہزار چوبیس کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے الیکشن آناؤس کر دی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہاں اہم ملاقات کے اندر جو دو صرف شخصیات تھی ایک نواز شریف اور ایک مریم نواز وہاں نہ حمدہ شباز تھا نہ شباز شریف تھا اور نہ کوئی اور بڑا پارٹی رینما تھا سب سے پہلے درخواست کی گئی لیکن اس سے پہلے جو نواز شریف جانب سے دو بڑی درخواستیں کی گئی ہیں منتے کی گئی ہیں ڈوناللو امریکی سفیر سے وہ بتانے سے پہلے ڈوناللو اس سے پہلے عراق لیبیا شام مصر ان سب علاقوں میں بطور سفیر امریکن وہ کام کر چکے ہیں وہاں خانہ جنگی کروانے میں ان کے اہم کردار ہے اور انہیں بڑے بڑے بلنڈرز وہاں جنگے کروائیں ہیں اس ملک کو اس میں تحس نیاز کروا کر رکھ لیے ڈوناللو اس حساب سے بہت زیادہ تغربہ رکھتا ہے کسی ملک کے اندر خانہ جنگی کروانے کا اس ملک کی عوام کو اس کی پوجھ کے خلاف اٹھا کر کھڑے کرنے کا اور یہ سارے معاملات کرپ لوگوں سے ملنے کا ان کی ڈیل کرنے کا ان کو حکومت پر بٹھانے کا یہ ساری ایکسپیئنس ڈوناللو جو امریکی سفیر ملکات کر رہے ہیں اس کے پاس یہ بہت ہی وسیع تغربہ ہے لیکن جو برطانوی ہائی کمیشنر ملکاتیں کر رہی ہیں ان کے پاس بھی اہم تغربہ ہے وہ کینیاں کے اندر تائنات رہا چکی ہیں کینیاں کے اندر انہیں ایک ڈیٹیٹر اور کرپ شخص کو لاکر حکومت پر بٹھایا ایران کے اندر یہ رہا چکی ہیں ان کی جہاں امبیسی کے اوپر حملہ ہوا تھا ایران کے اندر لیکن انہوں نے بڑی ڈیپلومیٹک اور بڑے طریقے کے ساتھ وہاں سے اپنی جان چھڑوا کر ان دونوں شخصیات اس موقع کی اوپر پاکستان کی اوپر مسلط کرنا اور ان کا کام کیا ہے یہ کیوں ملکاتیں کر رہے ہیں کیا پاکستان ابھی بھی امریکہ اور برطانیہ کی کالونی ہے جہاں یہ ملکاتیں کر رہے ہیں فیصلے کیے جا رہے ہیں اور نواز شریف نے کیا درخواست دے کی ہیں نواز شریف کی دو بڑی درخواست تھیں پھر زرداری کی ملکات کی پر بھی آتے ہیں زرداری سے اور جہاں گیترین سے کیا بات ہوئی ہے نواز شریف نے یہ درخواست کی سب سے پہلے کہ مجھے سادہ اکثریت سے حکومت میں لائے جائے میں آپ کی ہر بات مانوں گا میں آپ کی پولیسی کے مطابق چلوں گا آپ جو مرضی کہیں گے آپ اسرائیل پر کہیں گے فلسطین پر کہیں گے کشمیر پر کہیں گے انڈیا ایران افغانستان جو آپ پولیسی کہیں گے اس کے مطابق میں عمل درامت کرتا جاؤں گا لیکن میری شرط ہے کہ آپ مجھے سادہ اکثریت سے لے کر آئیں اور پنجاب کے اندر اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی جانگیر ترین کی وزیراعلا اس میں سلایا جانا ہے تو اس کے پر بھی نواز شریف نے کہا جناب دیکھیں آپ میری بیٹی کو وزیراعظم بنائے دوری میں سب سے آگے جائیں گے اور ہاتھ بات کر کھرے رہیں گے یہ درخواست کی گئی ہے پھر اس کے بعد اسے ڈانالل لوگ کی جانگیر تین کے پاس آمد ہوئی ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے جانگیر تین سے کارکہ آپ اپنا رستہ دیکھیں اگر آپ کے پاس مہنج ہو سکتا ہے تو ٹھیک نہیں تو نواز شریف کو دونوں سیٹوں پر ان کی اکثریت لانا ضروری ہے پنجاب کے اندر وزیراعلا نون لیکھ لائے جائے گا پھر اور وفاق کے اندر بھی وزیراعظم نون لیکھ لائے جائے گا لیکن استقام پاکستان چاہتی ہے کہ وزیراعلا پنجاب میں ہمارا آئے سندھ میں بات ہو چکی ہے جناب زرداری صاحب کی وہاں زرداری برطانی ہائی کمیشن سے ملاقات کر رہے ہیں اور مملات تیہ کیے جا رہے ہیں زرداری صاحب اپنی سیوی پیش کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی جناب میرا بیٹا لے کر آئیں آپ کا تابع دار ہے ساری زندگی وہاں باہر رہا ہے برطانیہ میں پڑھا ہے وہاں بڑا ہوا ہے ہم پشلی کئی صدیوں سے آپ کی غلامی کرتے آ رہے ہیں ہم نواز شریف کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ہمیں جناب آپ موقع دے غلامی کرنے کا یہ دونوں میں مقابلہ ہے اس وقت رسہ کشی ہے شریف خاندان میں اور زرداری خاندان میں دونوں میں سے اب کس کی سیوی ایسیپٹ ہوتی ہے لیکن میرے خال سے نواز شریف خاندان کی لگ رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی نواز شریف کی اوکی ہے اور جو مقامی اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی نواز شریف کی اوکی ہے یہاں زرداری کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تو اوکی ہے یہ ہے لیکن مقامی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی گڑھ بڑھ ہے اس فرد سے پھر نواز شریف کا پڑھا باری جا رہا ہے اس وقت پر لیکن اس کے ساتھ جو اہم ڈیویلمنٹ ہے یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں آپ نے الیکشنز دیکھ لیا ہے جو اس سے پہلے الیکشنز ہو چکے ہیں زمینی الیکشنز اس کے اوپر بیس میں ستارہ سیکٹیں پی ٹی آئیس بلکل باری اگر سے جیتی ہے حالانکہ پنجاب میں حکومت ان کی تھی وفاق میں اسٹیولشمنٹ ساتھ سرکاری دارے ساتھ پھر بھی عمران خان ان کو شکست دی ہے عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر اس سارے معاملات ٹیکل کر رہا ہے عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر اگلے کچھ ہفتوں کے اندر اندر ٹکٹ بھی تقسیم کر دی جائیں گے جس طرح الیکشن کا شروع رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر اور ساتھ ہی پی ٹی اپنے ٹکٹس اناؤنس کر دے گی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر پی ٹی پر ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے یا بارہ رکھا جاتا ہے اگر اس وقت کے مطابق نون لیگ کب بلکل دل نہیں ہے کہ ہم الیکشنز میں جائیں پہلے تو ان کی ٹرائی ہے اس وقت نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں نواز شریف پچھلے پچاس سال سے پاکستان کی سیاست کے اندر ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے ساتھ جو آنے والے ان کی بچوں کی سیاست ہیں ان کے اس کے لیے سب کام کر رہے ہیں جن کے اندر جن کے اندر جنہیں سفدر ان کی سیاست کو ختم کر کے جا رہے ہیں اگر نواز شریف دوبارہ حکومت اسی طریقے سے لیتے ہیں امریکہ کی آشرباد پر برطانیہ کی آشرباد پر تو پھر یہ دبا جو پچھلے سولہ ماہ کا لگا ہوا ہے یہ جو اگلے جو حکومت لیں گے یہ مل کر پھر یہ دبا کبھی نہیں اترے گا سال جنگی نون لیگ کے بورڈ کو جزر دو سے لے کر بورڈ کو جزر دو کے نارے تاکہ یہ جا کر ختم ہوگا انشاءاللہ یہ چینل حق اور سچ کے ساتھ دے گا پاکستان نمیشہ زندہ بات بہت شکریہ